دوستو اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کھانا کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف رکھ کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں آج ہم کھانا کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں جو بھی اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں انشاءاللہ بہت کچھ معلوم ہونے والا ہے دوستو کھانا کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے کھانا کعبہ جس طرح آج ہم لوگوں کو نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہے جو حضرت عبراہیم علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ وسلم کے دور میں تعمیر ہوا تھا وقت کے ساتھ پیش آنے والے قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ کھانا کعبہ کی تعمیر کا بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ممکن ہو چکا تھا یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ کھانا کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے آخر میں کھانا کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی جھت ڈالی گئی تھی یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب کھانا کعبہ کی عمارت کو پہلے سے بھی بہت زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے اس کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دوبارہ تعمیر کیے جانے سے پہلے کھانا کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانے تک کھانا کعبہ کی کھڑکی ہوا کرتی تھی کھانا کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ ہے کھڑکی نہیں ہے ہم لوگوں نے کھانا کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کا گلاف اور سونے کی دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے یہ روایت ایاست یعنی جن کے گھر کا رنگ کالا تھا اس کے دور سے چلی آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے کھانا کعبہ مختلف رنگوں کے گلاف سے ڈھکا رہتا تھا ان رنگوں میں ہرا لال اور سفید رنگ شامل ہے کھانا کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کے ذمہ ہیں فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کعبہ کی چابیاں دے دی گئی لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھ دے آپ نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیا اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھ والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہے گی کہ اے بنی طلحہ یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحبیل میں رہے گی سیوائے اس کے کہ زبردستی تجھ سے غیر اقلاقی طریقے سے چھین لی جائے دوستو پہلے کھانا کعبہ ہفتہ میں دو مرتبہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا اور کوئی بھی کھانا کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں حاجیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسری اجوہات کی بنا پر کھانا کعبہ کو اب سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں عالی شخصیت اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں کھانا کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی کھانا کعبہ کی وادی کے نسلے حصے میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری دکھتوں میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی لیکن یہ بات دوسری دکھتوں کی وجہ سے بنتی تھی اس وقت وہاں سیلاب کی روک تھام اور پانی باہر نکالنے کا کوئی نظام نہیں تھا بارش کے آخری دنوں میں کھانا کعبہ پانی میں آدھا دوبا رہتا تھا لیکن کیا اس وجہ سے تواف کعبہ رکا ہرگز نہیں مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد پانی میں تیر کے تواف شروع کر دیا کھانا کعبہ کے بلکل اوپر چھت میں ایک اور کھانا کعبہ موجود ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشان دہی کی ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جب مجھے بیت المامور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المامور ہے جہاں ستر ہزار فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ کبھی واپس نہیں آ پاتے کیونکہ اب قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا کیا آپ نے کبھی گور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے گولے میں کیوں گھیرا رہتا ہے کچھ ظاہرین کے مطابق حجر اسود بہرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروہ کسک مارٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرست عمل ہے اپنی بات کو ست ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے دس ہزار حجاج کو مار کر اس کی لاشوں کو آب زمزم کے کونے میں پھیک دیا تھا یہ گہر انسانی عمل کافی نہیں ہے یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے جہاں اس کے عوض تاوان وصول کے لیے مجبور کیا گیا جب اسے واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو ایک جان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی سے گھیر دیا جائے کچھ معرفین کے مطابق اس مقدس پتھر کی کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہے کھانا کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیلی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب کھانا کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے ہامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جوے لوٹ مار جسم فروش اور سود جیسے حرام کاموں سے کمائی ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا قریش اتنے امیر شہر ہونے کے باوجود بھی اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو کھانا کعبہ کی تعمیر اس کی اصل سائز رقبے کے حساب سے کر سکے انہوں نے کھانا کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹھی کی ایٹوں سے بنائیں اپنی زندگی کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان فانی سے کونچ کر گئے خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال مختصر وقفے میں خانا کعبہ اپنی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا دوستو اگر آپ اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل ایچ ایف نیٹورک کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہم ایسے ہی روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے لیے پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ